آگے اشارت فرمایا کہ قلبی ہے اس کی عظمت کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا اسی طرح علماء کا استمباتِ مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے مسائل نکالنے کے لئے قرآن و حدیث میں غور کرنا یہ بھی ذکر قلبی ہے ذکر بالجوارے جوارے کہتے ہیں آزاد تو ذکر بالجوارے کا معنی ہے کہ آزاد سے اللہ کا ذکر کرنا وہ یہ کہ جسم کے آزاد کو اللہ کی عبادت میں اور فرما برداری میں مجبور لکھنا جیسے حج کے لئے سفر کرنا تو یہ جو حج کے لئے سفر ہے اس میں جسم کے آزاد استعمال ہوتے ہیں اور آزاد اللہ کی فرما برداری کر رکھے ہوتے ہیں تو یہ ذکر بالجوارے ہے نماز میں تینوں ذکر موجود ہیں تسبیر تکبیر سنا قرآت یہ تو زبانی ذکر ہے اسی طرح خوش و خدو اخلاص اللہ کی طرف توجہ کرنا یہ سوچنا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یہ دل کا ذکر ہے قیام رکود سجود یہ آزاد کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اطاعت بجا لاکر مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا یعنی مراد یہ ہے کہ تم میری فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو میں تمہاری مدد کروں گا بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے ذکر بلند آواز سے کریں تو اسے ذکر بل جہر کہتے ہیں ذکر دل میں کریں تو اسے ذکر بل اخفہ کہتے ہیں دونوں ذکر کی فضیلت ہے پہلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی جب تقرار کی جائے تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ محمد و رسول اللہ پڑھیں تاکہ کلمہ طیبہ پورا پڑھنے کا سواب مل جائے اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے سمان الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے آپ اگر غور کریں تو لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں ہونٹ ہلتے نہ کیے اگر آپ آہستہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں تو برابر والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں آپ ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو چند مرتبہ لا الہ الا وشکرو لی اور میرا حق مانو ولا تکفرور اور میری ناشکری نہ کرو وشکرو لی میرا شکر کرو آج جہاں پر جتنی مسئیبتیں آفتیں بلائیں آتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب ناشکری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرما جو تم سے دنیاوی معاملے میں اوپر ہے اسے مت دیکھو اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے یعنی دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر اس میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا اور نیچے والوں کو دیکھے گا تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا جیسے جیسے وہ شکر کرتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا سور بقرہ کا اٹھارمہ رکو مکمل ہوا اور دوسرے بارے کا دوسرے رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے